دوستو میرا نوہ ہے بی جی اکمار آپ دیکھ رہے ہیں کومکس پیٹارہ چینل کو تو چلی دوستو باکلال کی اس ہنستے اور مزدار کومکس کو سروع کرتے ہیں جس کا نام ہے باکلال اور آدم خور انگولی اور یہ باکلال کے لوکیاترہ سریج کی کومکس ہے اس کے پہلے کہ میں نے ساری کومکس کو اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیا ہے جنہوں نے نئی دیکھا ہے وہ ہمارے چینل پر ویجٹ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کبر پریسٹ کنکر بابا کے ساپ کے قارن باکلال اور بکرم سنگھ بھیبین یونیو سے ہوتے ہوئے اس بار پہنچے ارے باکلال میں توتہ مہاراج ہم آ پہنچے ہیں پکچھی لوک میں زیادہ ٹیٹے مت کیجئے کہیں بللی نے سن لیا تو سارے پنگ چھاڑ دیں گی ہمارے وہ توتی پیار بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہے اپنے توتے کو یعنی مجھے نہ جانے کیوں اس توتی سے بات کرنے کو دل کر رہا ہے ارے یہ تو اس توتی کی اور جا رہا ہے بکرم توتے کو اس توتی کی اور بڑھتا دیکھ چیخ پڑا باکلال ارے مہاراج ان توتیوں کے چکر میں مت پڑھئے بعد میں پستانے کا بھی موقع نہیں ملے گا باکلال مگر ایسا موقع پھر کہاں ملے گا سچ کہہ رہا تھا باکلال فس رہا ہے ایک اور پنکچھی میرے بچھائے نکلی توتی کی جال میں آکڑی باکڑی ٹین ٹین فس جمول ادھر بکرم سی آ بیٹھا توتی کی نکٹ توتی جی پرنام میرا نام ہے بکرم سنگھ اور آپ کا اچانک ہی پس گیا بکرم سنگھ اس پنجے میں اس توتی کا نام تجھے بتائے گا گرگیٹ اوہ یہ کیا اب تیرا آکڑی باکڑی ٹین ٹائی فس کروں گا رہے توتے پھر تجھے کھاؤں گا جمول مکھن میں تل کر اوف توتہ توتی کے بیچ میں یہ گرگٹ کہاں سے آ گیا بچاؤ رے ارے باکلال کت گیا تو میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ اس مچھڑ کو کہ مت لے توتی سے پنکا اب بچانے بھی مجھے جانا پڑے گا کیا کروں کینطو اس سے پرم کی باکلال کچھ کر پاتا اگلا جنم نرک لوگ میں ہوگا میرا اے دنیا کے توتو تمہیں بکرم سنگھ کی آخری ٹین آہ آکڑی باکڑی ٹین ٹائی فس جمول گلوب اور وہ درستے دیکھ کر بہت نکٹ آ چکے باکلال تو کافی اٹھا بکرم سنگھ کی آخری ٹین ہو گئی اور اب گرگٹ کے لمبی جیپ مجھے دبوس نے میری اور بڑھ رہی ہے بڑے موچھو والا توتہ تو کھا ہی لیا اب اس لمبی چوٹی والے سیکڑے توتے کو کھاؤں گا لیکن بھاگے کو تو کچھ اور ہی منجور تھا ٹھیک اسی پل باکلال پرورتی تھو گیا ایک گرگٹ میں ارے یہ کیا اوہ میں پکچھے لوگ سے نکل کر آ پہنچا ہوں گرگٹ لوگ میں اب چکھاتا ہوں میں اس گرگٹ کو مجھا اگلے ہی پل بول بیٹا توڑ دوں تیری جیپ نہیں اوف مر گیا میں یہ توتہ تو میری طرح رنگ بدلتا ہے کوئی جادوگر ہے تو پھر لے تجھے چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ تُو نے باکلال کے ایک دسمان بکرم سنگھ کو کھا کر اس سے صدا کے لیے میرا پیچھا چھڑوا دیا ہے تڑاک مر گیا تو میرے بھائی کو نہیں جانتا باکلال وہ تیری ساڑھی ہیکڑی نکال دے کا جلدی پھر ملاقات ہوگی تجھ سے باکلال چل پڑا گرگٹیوں کی بستی کی خوج میں گرگٹ لوگ میں یہیں آس پاسی کہیں ہوں گے گرگٹیوں کی بستی ادھر گرگٹوں کی بستی میں چلو رے بنا پنگتی گرراج داتا آتے دکھائیں نہیں دیا ہے کیا بناتے ہیں بھائی بناتے ہیں مارتے کیوں ہو گرراج داتا کے ساتھی تھے سب ایک سے بٹھ کر ایک بطماث چلے بے نکال ہپتہ دیتا ہوں استاد دیتا ہوں یہ لو سفتہ بھر کے گرگٹی کے دودھ کا ایک چوتھا یم المکھن یعنی تمہارا ہپتہ بکری جیسے ایک دودھارو جانبر کا نام تھا گرگی یہ کیا چھٹا بھر بھی جمل مکھن نہیں ہے یہ تو وہ استاد جی اس بار سفتہ میں دو بار بلی دودھ پی گئی بس اتنا ہی جمل دے سکوں گا اس سفتہ میں کیا بکتا ہے رہے دادا کو بھیگ دے رہا ہے تو نہیں نہیں استاد جی میں اگلے سفتہ دگنہ گراج ہسا سیطانی ہسی استاد جی اس کا پیٹ پھاڑ کر نکال لو باقی کا جمہور اور اس کے گرگیوں پر کب جا کر لو جو حکم گراج دادا ڈھسم آہ نہیں مجھ پر دیا کرو دادا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دور ہٹ بڑھے ٹھوٹے اور پھر بہت دیر تک چلتا رہا حپتہ وصولی کہنی واہ آج تو خوب وصولی ہو رہی ہے حپتہ وصول کر کے چل پڑا گھراج دادا دادا آج تو گرگیاں بھی خوب ملک خوب خوب ہاتھ لگی ہے گرگیوں کے دودھ کے بنے مکھن سے بھی سوادیسٹ ہوتا ہے ان کا مانس مجھے کہتے ہیں آدم خور انگولی باکلال گرگیٹوں کی بستی کی کھوجبے بڑھا چلا جا رہا تھا کی اچانک میرے علاقے سے بچ کر کوئی نہیں نکل سکا یہ کیا جو مل جائے وہی کھا پی لیتا ہوں کسی چیز سے پرہیز نہیں کرتا اب تجھے کھاؤں گا نہیں ٹھیک سمیہ پر کر گیا باکلال کا مستق کام مجھے کھانے کی بات میں سوچنا پہلے اپنے پیچھے کھڑی موت سے خود تو بچ لو میرے پیچھے موت موت کو بھی موت آ گئی ہے کیا ایک جنے کو جھوٹ پکایا اب پکڑ کے دکھا بھاگ لے بیٹا باکے آئیں آدم خور سے دھوکہ دھڑی کر گیا کم بکت اب تو کتائی نہ چھوڑو آدم خور نے کیا ایک بسے سنکیت جانے کہاں کہاں سے نکالائیں وے آدم خور پکڑو اسے جانے نہ پائے پیٹو پیٹو مارو مارو اسے کٹو کٹو بھاپرے پوری پھوجی پڑ گئی ہے پیچھے ارے کہاں گیا ابھی تو یہی تھا بھاپرے اگر میں سویم کو پینڈ کے رنگ جیسا نہ بنا لیتا تو پکڑ کر چوز جاتے ہی ہیں مجھے دھیان سے دیکھنا یہ گرگٹ بہت رنگ بدلتے ہیں کہیں دھوکے سے ہم پر ہی وارنا کر بیٹھے بھاگو ارے وہ رہا اور اچانک ٹھوکر کھا کر گیر پڑا باکے لال اوف مرا ٹھٹک کر رک گئے آدم خور بھی ہم اس ریکھا کو اس ریکھا سے آگے بڑھتے ہیں ہماری سکتی چھن پڑ جائے گی بچ گیا اگر کچھ دیر اور اس ریکھا کے بھی تر رہتا تو ہم چوز جاتے اسے وہ درستے دیکھتا پرسنتہ سے اچھل پڑا باکے لال ارے یہ تو واپس لوٹ رہے ہیں اس ریکھا نے بچا لیا مجھے اور اس مصیبت سے بچ کر باکے لال ابھی کچھ قدم ہی آگے بڑھا تھا کی صبح کیٹ پتنگوں کا ناستہ تو ڈٹ کر گیا اس ناستے میں سے تو بدبو آ رہی تھی اتنا گھٹیا کھانا دیتے ہو اور کام لیتے ہو آدمیوں کی طرح چونک پڑا باکے لال یہ سب دیکھ کر یہ کیا چکر چل رہا ہے یہاں چھپ کر دیکھنا چاہیے مجھے استاد جی سے جمال لڑاتا ہے کمبک یہ لے پرسات سڑک معاف کر دو استاد آج کے بعد ایسے گستا کے نہیں ہوگی چیر کے رکھ دوں گا اگر آج کے بعد ایسے گستا کی کی بات سوچی بھی تو اوہ گھراج دادا یہاں ہو کیا رہا ہے کیوں استاد جی کام کیسا چل رہا ہے گھراج دادا نسیلی عوستیوں کا تمیق بنانے کا کام جورو پر چل رہا ہے استاد جی اور یہ دیکھئے دادا یہ ہے تمیق ایک بار کوئی سٹک لے تو جلد ہی گہری نیند سو جاتا ہے بس اب اسے واسپ میں پرورتت کرنے کا کام چل رہا ہے میں سگری پاسکوں گا وہ امر بوٹی جسے کیول اماؤس کی رات کو ہی پرابت کیا جا سکتا ہے راج اگر گھوٹے کے گلے کے تابیج میں بند ہے وہ امر بوٹی جس کے گلے میں رہے گی وہ امر بوٹی امر ہو جائے گا وہ اب وہ دن دور نہیں جب گھراج ہوگا گرگٹ لوگ کا راجہ تمیق کے واسپ میں بدلتے ہی مجھے سجید کروں استاد جی میں اسی اماؤس کی رات وہ بوٹی پرابت کرنا چاہتا ہوں جو آگیا دادا تبھی دادا دادا ارے یہ تو گرگٹ ہے میرا چھوٹا بھائی جمول لینے آیا ہوگا اوپ یہ یہاں کیا کر رہا ہے آجا میرے بھائی بول کتنا جمول چاہیے تجھے دادا آج تمہارا بھائی جمول لینے نہیں آیا کیا تو پھر کیا چاہیے تجھے مجھے چاہیے باکے لال کا سیر باکے لال یہ باکے لال ہے کون گرگٹ نے ساری کہانی کا سنائی مجھے باکے لال تجھے باکے لال کا صرف اسی دن توفے کے روپ میں دوں گا جس دن میں وہ امر بوٹی حاصل کر دوں گا تب تک جی بھر کا جمول کھا واہ آکڑی باکڑی ٹائٹ ہیں فس جمول یم یم اور ادھر باکے لال کا مستقس بھی چل رہا تھا تیجی کے ساتھ امر بوٹی اگر امر بوٹی مجھے مل جائے تو میں بینا میں بن جاؤں گا گرگٹ لوگ کا راجہ باکے لال کا ہی تھا امر بوٹی پرابت کرنے کے لیے تمیک کا میرے پاس ہونا عطی عوض سکھ ہے باکے لال تمیک لے کر وہاں رکا نہیں اور اتنا ہی عوض سکھ ہے میرا محل پہنچنا بھی نگر میں آ پہنچا باکے لال امر بوٹی پرابت کرنے کے لیے راجہ گرگٹو کا بشواش جیت کر اس کا نکٹ پہنچنا ہوگا لیکن کیسے راہ سب کے سامنے تھی سنو 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 راجہ کا اعلان سنو جو کوئی بھی راج کمار چپڑ گنجو کے نید نہ آنے کے روک کو دور کر دے گا اسے مہاراج بیسے پرسکار دیں گے واہ بن گیا کام اب راجہ تک پہنچنا میرے لیے کوئی مسکل کام نہیں ہے باکے لال سگرہی چل پڑا محل کی اور اور مہاراج کی جائے ہو مہاراج میرا نام باکے لال ہے میں راج کمار جی کی بیماری کی بیسے میں سن کر آیا ہوں اوہ کیا تو اس کی انیندرہ کو دور کر سکتے ہو من ہمن مسکر آیا باکے لال مہاراج میں تو روکی کو دیکھے بینا ہی روک دور کر دیتا ہوں اس کا لیجے یہ جل یہ جل پینے کے بعد راج کمار جی کی انیندرہ کا روک دور ہو جائے گا ہم سوہم یہ جل راج کمار کو پیلائیں گے اوہ سے مہاراج جل میں گھولی تمیک کی گولی کا اثر سگر ہی ہوگا راج کمار پر اور تمیک میں صرف جل پیتے ہی واہ جادو کی دبا ہے یہ تو پیتے ہی کئی دینوں کا جاگ اب میرا بیٹا گہری نیند میں سو گیا لوٹ کر باکے لال کو گلے سے لگا لیا راجہ گر گیٹو نے واہ تمہاری دبا نے تو کمال کر دیا باکے لال تمہارے گہری نیند میں سو گیا ہے گہری نیند میں سو گیا ہے راج کمار ہم تم سے بہت پرسند ہیں آپ پرسند ہیں تو مجھے سب کچھ مل گیا مہاراج باکے لال آج سے تم ہمارے بیسے سلحکات نیوکت کیے جاتے ہو دھنیباد مہاراج بس ایک بار آپ کا تابیج ہاتھ لگ جائے اس کے بعد تو تبھی دوہائیے مہاراج رکچہ کریں رکچہ کریں ہماری اس گرراج دادا سے کون ہے یہ گرراج دادا کیا جلم کیے ہیں اس نے آپ پر جبکہ باکے لال یہ نام سن کر منیمن چوک پڑا ان میں سے ایک نے بتایا گرراج دادا کے جلموں کے بارے میں جسے سننے کے پسچھات وہ درندہ اب ادھیک سمیہ تک جیبیت نہیں رہے گا باکے لال کیا تم اس سنکٹ کا کوئی ایسا حل بتا سکتے ہو جسے کی یہ سمجھ سے ہم ایسا کے لئے سماپت ہو جائے مہاراج گرگٹ لوگ کے نیوازیوں کو گرراج دادا کے آتنگ سے مکتی کرانے گرگٹ لوگ کے لئے سننے 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 کے لئے سنن موسیقی